پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیئے تھے لیکن آپ قرض کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پریشان نہیں چہانچہ بعد میں کیا کیا اہل خانہ نے وہ جوگ کے واپس کر کے آپ کی زیرہ واپس شڑوا لی آپ کی طرف میں اس قرض عدا کر دیا تو زبیر ابن عوام صحابی یہ مقروض ہیں بڑے بڑے قرضیں آپ کے اوپر ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں بیٹے کو بلایا بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب لوگ قرض مانگنے آئیں گے تو لوگوں کچھ ہے وہ جتنی طاقت و قرض دیتے رہنا اگر کوئی ایسا بڑا قرض جو تو نہیں عدا کر سکتا تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں خدا کے سامنے جھک جانا بس تو پریشان نہیں ہونا خدا کے سامنے جھکنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کرنا اے زبیر ابن عوام کے رب یا رب زبیر ابن عوام اے زبیر ابن عوام کے رب یہ جو قرض ہے یہ قرض تو میری طاقت سے باہر ہے تیری طاقت کے دسترس کے اندر ہے اے رب تو زبیر ابن عوام کا رب ہے تو اس قرض کو عدا کر دے یہ دعا کر لیا کرنا اللہ اکبر تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب انہیں اس طرح کی دعا کی کس طرح غیب سے اللہ تبارک و تعالی ان کے قرضیں ادا کی ہیں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا اس لئے کہ ہم تو مومن مسلمان ہمارے پاس تو خدا ہے ہمیں پریشان ہوگی ضرورت نہیں خدا کو پکارو مومن تو بیماری میں بھی پریشان نہیں ہوتا بیمار ضرور ہوتا ہے معذور ضرور ہوتا ہے تکلیف زونس کو آتی ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا اس لئے اگر پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ دریائے معرفت کے اندر اس کے دل کی مجرح ہوتے نہیں لگا رہی اس نے اپنے مالک کو پہچانا نہیں تب ہی پریشان ہو رہا ہے اور آج دنیا کے اندر انسان جب اپنی جسمانی زورتیں پوری کرتا ہے تو اس میں پریشانی آتی ہیں کبھی کمانے میں پریشانی ہیں کبھی کھانے میں پریشانی ہیں کبھی بیٹھنے اٹھنے میں کبھی پہننے اڑنے میں پریشانی آئیں تو یہ مومن مسلمان پریشان ہو کر خدا کا راستہ چھوڑ کر مادیت کے راستے کی طرح دوڑنے لگتا ہے کہ شاید وہاں سے پریشانی دور ہو جائے وکیلوں کو ڈھونڈتا ہے لیکن حسبن اللہ ونیمل وکیل جو سب سے بڑا وکیل ہے اس وکیل کے راستے پہ جاتا نہیں ہے اس کو پکارتا نہیں ہے دوسرے وکیل کو پکارتا ہے نتیجہ یہ کہ دریائے معرفت کی طرح جب دیکھتا نہیں ہے تو اس کی پریشانی حقیقت میں پریشانی بنی رہتی ہے لیکن جب اس کے معرفت الہی آسر ہو جاتی ہے پھر اس کے پاس پریشانی پھٹک نہیں سکتی ہے پھر وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے بھئی یہی وہ حقیقت زندگی کی انسان جسمانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے لیکن نگاہ اس کو خدا آپ پہ رکھنی ہے